آپ کا سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں ہم آر ٹی کے بعد تو ایچ ایس 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 کی آر ٹی کیسے لگاتے ہیں جیسے ایم پی ایس ریبلو کا ریزلٹ آیا ہے آپ کو اپنے فائنل مارکس کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ڈیٹیل ریزلٹ ایچ ایس 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 نے اس کے ریٹن کے ایکجامس اس میں نہیں بتائے گئے ہیں تو آپ کو کس کی چیز کی ضرورت پڑے گی آر ٹی لگانے کے لیے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں تو یہ چھ ایسا چیزیں ہیں پہلے ادار کارڈ اپلیکیشن اومار کوپی ایڈمیٹ کارڈ کوپی پوشٹر لڈر لفافہ اور باہر کا کورنگ لائٹ یہ آپ کے پاس ہوگا ٹھیک ہے ادار کارڈ اپلیکیشن میں آپ کو ابھی پوری بتاؤں گا لکھی ہوئی ہے کیسے اپنے اپلیکیشن لکھنی ہے اپنے ہاتھ سے اومار کی کوپی ٹھیک ہے اور ایڈمیٹ کارڈ کی کوپی ایک پوشٹر لڈر ہوتا بھئی سو روپے کا یہ آپ کو پوشٹ آفش میں ملے گا یہ کیسے بڑھنا یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے پوشٹر لڈر کے بارے میں ڈیٹیل پوری اور لفافہ ایک لفافہ لینا بھی آپ نے ایکسٹرا ٹھیک ہے اس کے اوپر اپنا نام لکھنا ہے یعنی کی جو آپ کو واپسی آئے گا اس کے اوپر چالیس روپے کی ٹکٹ لگا دینا ٹھیک ہے اس لفافے میں یہ کھلے ایسی ایسی چھوڑنا آپ نے ایسی اور ایک دوسرا باہر کا کورنگ کورنگ لفافہ ٹھیک ہے تو یہ یہ کرنا ہے بھئی ابھی ہم سب سے پہلے اس اپلیکیشن کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ سب سے مین ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ سٹیپ بائی سٹیپ بلکل ساری چیز بتاؤں گا پوشٹر لڈر اور لفافہ کے بارے میں کیا کچھ آپ نے باہر لکھنا ہے کہاں آپ نے بھیجنا سب سے پہلے میں اپلیکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ہے بھئی اب کی اپلیکیشن تو یہاں پر آپ نے سیوہ میں ریجزن سوسنا ادھیکاری حریانہ سٹاپ سلیکشن کمیشن ایچ ایسی سیکٹر دو پنچ کولا حریانہ ویشہ کیا بھئی سوسنا ادھیکاری کے سوسنا ادھیکار کے تحت ادھیکار آئے گا کے تحت آدیش آویدن آرٹی ایک دوہزار پانچ کے اندرگت کٹ اوف کے برابر نمبر ہونے پر بھی ایچ ایس ایسی ایڈورٹیج میں نمبر پاندرہ سلیس دوزار انیس کٹیگری نمبر یہ برطی کے فائنل ریزلٹ لیسٹ میں نمبر نئے ہونے کے بارے میں بیمالیا اس کی ساٹھ تھی ساٹھ پہ کٹ اوف تھی اور ساٹھ ہی اس کے نمبر ہیں پھر بھی بھئی اس کا سلیکشن نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا بھئی یہی جاننے کے لیے ہمیں اپنے ریٹن اگجامس کے مارکس کا پتہ لگانا پڑے گا کہ ہمارے ریٹن اگجامس کے مارکس کیتے تھے پھر پھر سوشیو اکونومکس کے مارکس جوڑ کر کیا ہمارے ساٹھ نہیں بن رہے تب ہمیں اس کا پتہ لگے گا تو اب اگے دیکھتے بھی کیا کیا آپ نہیں لکھنا ہے ریسپیکٹیڈ سر میں اپروکت ویسیا کے اندرگت مجھے نیمن بندوں پر جانکاری چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنا بیورہ دینا ہے کہ میرا نام یہاں پر نام آئے گا میری کٹیگری جو بھی آپ کی scews جنرل جو بھی ہے ایڈورٹیجمنٹ نمبر جیسے بھی mpsw کا ایڈورٹیجمنٹ نمبر یہ تھی کٹیگری نمبر چیار اینڈ بیس ہے اگجامینیشن ڈیٹ پچیس سادوزار اکیس ریجسٹریشن نمبر یہ ہے رول نمبر یہ ہے ٹھیک ہے میرا ڈیچسسی دوارہ اب دیکھو بھئی یہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی اصلی بات میرا ڈیچسسی دوارہ جاری انصر کی کے انصار 59 مارکس بننا ہے ورہی ویٹنگ کٹ اوف 59 پر ہے بھئی 69 مارکس بننا ہے اور 69 پر ویٹنگ کٹ اوف ہے پھر بھی میرا چین فائنل ریزلٹ کی سوچی میں نہیں ہے مجھے میرے ریٹن اگجام ہے سوشیو اکنومی کے کتنے نمبر ملے ہیں وہ بتائیں بھئی ریٹنگ میں کتنے ملے ہیں اور سوشیو اکنومی کے کتنے ملے ہیں کئی بار کیا ہوتا سوشیو اکنومی کے نمبر کمپیوٹر پر نہیں چٹھ پاتے یا کسی گلتی کے مطلب وہ جو ہے لگا نہیں پاتے تو وہ بھی بھئی انہوں نے منسن کر دیا ہے کہ آپ نے پوری ڈیٹیل بتانی ہے ٹھیک ہے تو آگے دیکھو بھی اگر ڈیوارہ انسر کی ریوائیز کی گئی تو مجھے ریوائیز انسر کی اپلوبد کرائی جائے بھئی اگر ڈیوارہ انسر کی اگر ریوائیز کی ہے تو وہ بھی مانگی گئے بھئی اس کا پھر آپ نے لکھنا کہ میرا اگجام اتنے ہو تھا اور میرا سیٹ جو بھی آپ کا ٹھیک ہے تو آگے دیکھو بھئی میں میں اپنی اومار کی کنڈیڈیٹ کوپی جو تھا ایڈمیٹ کارڈ کی کوپی ساتھ لگا رہی ہوں اس کے ساتھ میں کیا لگانا آپ نے بھئی ایک چیز اور ایڈ کرنی یہاں پہ کہ میں اپنے پوشٹل اوڈر بھی جو ہے سو روپے کا پوشٹل اوڈر یا پچاس روپے کا لگا وہ بھی چل جائے گا لیکن میں کہتا ہوں سو روپے کا پوشٹل اوڈر ساتھ لگا رہی ہوں اور اس کے اندر پوشٹل اوڈر کے اندر وہ نمبر ہے وہ میں بتاؤں گا وہ بھی آپ جو ہے یہاں پر ایک چھوٹی چلائن یہ ایڈ کر دینا کہ میں اس کے ساتھ میں پوشٹل اوڈر بھی اٹیچ کر رہی ہوں ٹھیک ہے پھر بھئی ایک سے زیادہ کنڈیڈیٹ کے سیم مارکس ہونے پر اس کا چین کیسے کیسے ہوتا ہے یہ بھی بتائیں اگر مانگی گئی سوچنا آپ سے سمبندیت نہیں ہے اگر مانگی گئی سوچنا جیسے ہم نے بیجا اگر ان سے مالی ریلیوینٹ نہیں ہے تو اٹی ایک دوزار پانچ کی طرح چھتین کا سنگیان لیتے ہوئے میرا ویدن سمبندیت لوگ سوچنا عدیقاری کے پانچ دنوں کی سمیہ عدی کے انصار ہستانتریت کرے اگر نہیں ہے تو پانچ دنوں کے اندر اندر جسے بھی رو ریلیٹیڈ ہے اس کے پاس ٹرانسپر کر دے ساتھ ہی نیدنیم کے پراؤدانوں کے تیت سوچنا اپلوبد کرنے کے ساتھ پر تھم آپ لیے دیکاری کا نام و پتہ اوشیہ بتائیں ٹھیک ہے تو یہ لکھ کے بھئی یہاں پر دنیواد لکھ دینا بہو دیئے یہاں پر نیچے کیا کرنا آپ نے اپنا اپنے سائن کرنے بھئی کیا کرنا ہے سائن کرنا ہے پھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے پھر اپنے اپنے لکھنا ہے پھر ای میر آئی ڈی لکھنی ہے پھر آپ کا موبائل نمبر لکھنا ہے ٹھیک اور پھر یہاں پر ڈیٹ لکھنی بھئی یہ ساری چیزیں بھی آپ نے لکھنی ہے بھئی ٹھیک ہے کوئی بھی چیز مس کروگے تو پھر آپ کو دکت ہو سکتی ہے جواب کیا پتہ نہ آئی اب ہم بات کرتے ہیں پوشٹل اوڈر کے بارے میں پوشٹل اوڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ آپ کا پوشٹل اوڈر ہوتا ہے یہ آپ کو پوشٹ آفیس سے یعنی کہ ڈا کھانا سے ملے گا بھئی ٹھیک ہے یہ جیسے پچاس روپے کا پوشٹل اوڈر ہے تو یہاں پر آپ نے ایس کو بڑھنا بھی آپ نے اور جہاں سے بھی آپ مالیا جہاں سے بھی آپ کروارے ہیں جین سے ہنسار سے پانی پت سونی پت جہاں سے بھی کروارے ہیں بھئی ٹھیک ہے تو پی ٹو ہرینا سٹاپ سلن کمیشن ٹھیک ہے یہ پچاس روپے کا اور یہاں پر فروم میں اب اپنا نام ایڈرس یہ بڑھ دینا ٹھیک ہے یہ آپ کا پوشٹل اوڈر کا نمبر ہوتا ہے جو میں نے اپلیکیسن میں بتاتا ہے کہ یہ میں اپنا پوشٹل اوڈر سنکھیا یہ ہے کہ ساتھ لگا رہی ہوں یا لگا رہا ہوں جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کرنا ہے جو یہ باہر کا لفاپہ ہے بھئی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ باہر کا کورنگ لفاپہ ٹھیک ہے باہر کا کورنگ لفاپہ ہے اس کے اس کے باہر یہ ہے بھئی ٹھیک ہے یہ آپ نے ایسے لکھنا سوچنا دکار دوزار پانچ کے تحت سوچنا پراپ تھے تو تو ٹو میں آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کہ بھئی یہ لفافہ ایسے یہ ایڈرس لکھنا ہے ٹھیک ہے پروپر یہ ایڈرس لکھنا ہے ٹھیک ہے پورا ایڈرس اور یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ سارے سارے ٹیلیگرام چنل پر مل جائے گا آپ کو تو وہاں سے اس کی پوری پیڈے بھاپ لے لینا بھئی ٹھیک ہے تو یہ فروم کر کے یہاں پر نام اپنا جو ہے نام ایڈرس وغیرہ یہ سب کچھ آپ نے پین کورڈ وغیرہ مل جائے ٹھیک ہے تو جیسے آپ یہ دے ہوگے تو آپ کو ایک رسید مل جائے گی یہ والی ٹھیک ہے تو یہ والی رسید مل جائے گی تو یہ اس میں ایک نمبر ہوتا بھئی جس سے آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ میری اپلیکیشن کب جو ہے ایچ سی اپیس میں پہنچی ہے کب وہاں پر ریشیو ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ رکھنے آپ نے ضروری ہے ٹھیک ہے تو بھئی جیسے ہم آ لیا آپ کا فیرد جو ہے وہاں سے آپ بیج دیا پھر آپ ویٹ کرتے رہو گے پھر آپ چیک کرتے رہو گے تو پھر آپ کا واپسی میں یہ آئے گا بھئی ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے واپسی کا ریپلائی آئے گا ٹو کر کے جو آپ نے ایڈرس لکھا ہے یہ ایڈرس یہ آر ٹی لگائی تھی میں نے اور اس کی سچنا یہ ہے اب دیکھو بھی ایک چھوٹی سی بات بات دیتا ہوں یہ ایک رٹی لگائی تھی پہلے کی رٹی ہی ہے it is intimated that your رٹی اپلیکیشن is unsigned رٹی اپلیکیشن میں کیا کیا sign نہیں کیے تو بھئی you are advised to signed رٹی رٹی میں اگر sign بھی نہیں کیے تو رٹی اپنے دوبارہ بیجنے پڑے کہ وہ information نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے بھئی کوئی بھی گلتی نہ کریں تو پھر آپ کا 100% جو ہے جواب آئے گا ہی آئے گا اس طرح سے اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو کوئی دکھت آئی think آنے والی نہیں ہے تو یہ سارے کی ساری پی ڈی ایف آپ کو جو ہے telegram چینل پہ مل جائے گی complete وہاں سے آپ کو یہ جو application اس کو اچھے سے پڑ کر کے جو ہے آپ رٹی لگا سکتے ہیں پھر بھی اگر کوئی doubt ہو تو وہ بھی ضرور کلیر کر دیں گے ٹھیک ہے تو comment box میں comment کر دینا اور online رٹی کیسے لگاتے ہیں وہ میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور اس طرح کی اگر آپ نے update پانے تو channel کو subscribe کر سکتے ہیں thank you